ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے ہم انگیس کے پی اچھا آپ کے میں ابھی میں نے دیکھا تھا یہ سیشن جو چاہ رہا تھا تو اس میں میں نے دو چار چیزیں سنی تھی جیسے قرآن کی آیتیں چینج ہونے کا ٹھیک ہے قرآن کی آیتیں اس لئے چینج جو کلین کرتے ہیں کہ چینج نہیں ہوئی اس میں یہ ہے کہ ہمارے پوری دنیا میں نا ملینز کے لوگ جو ہیں حافظ قرآن ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ دنیا میں حافظ قرآن ہے تو میری کلاس میں بھی میں یوکے میں ہوتا ہوں اور میری کلاس میں بھی ایک دو حافظ قرآن ہے اور ایک بار مجھے دو چار آیتیں یاد تھی تو میں نے پڑھیں تو اس نے مجھے فارن پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تم نے یہ جو پرونانسییشن کی ہے ہی گلت کی ہے تو میں نے کہا ایک اور بھی حافظ قرآن بیٹھا ہے اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں اور ہی سیڈ دس این کہ میں نے پرونانسییشن گلت کی ہے پھر میں نے ایک اور آیت پڑھی اس میں میں نے صحیح بولا تو دونوں کا جو بات میں نے سیپریٹ لی بولا تو دونوں کا جو آنسر تھا سیم میں وہ بندوں اسلام میں جو ہر ٹائم سیکھ کرتا ہوں کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں تو میں نے بائبل کی بھی کافی چیزیں پڑھی ہیں میں نے جوڈیزم بھی پڑھا ہے جب میں پاکستان بھی تھا تو ہمارے اسلامی پروفیسر تھے جنہوں نے سارے ریلیجنز پڑھے ہوئے تھے اور جیسے تاویزم ہو گیا دیفرن چیزیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی اور وہ ہم نے بھی پڑھی تھی انہوں نے بتایا کہ جیسے قرآن میں چیلنج ہے یہ کہ آپ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سر سرم کو کہا نا کہ آپ اس مسینجر ہیں اور آپ پریچ کریں لوگوں کو تو لوگوں نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تم اپنے سے بنا کے لائے تو اس پہ جب آیت اتری کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے سے بنا کے لائے تو اس جیسے کوئی چیز لاکے دکھا لیں ٹھیک ہے اب ان دس ورڈ لوگوں نے بہت ٹرائی کیا اب قرآن کی جو یونیکنس ہے وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ قرآن عربی ٹیکس میں اترا تھا جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو ٹیکس ہے وہ پویٹری بن جاتا ہے اگر آپ عربی لینگویج سمجھے تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو پویٹری ہے جیسے ایک لائن ہے جس کا میں ٹرانسلیشن بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا جیسے میں نے کوئی پویٹری ہے ڈیسی مددہ ساتھ ساتھ جو ان کی سٹیٹمنٹ سے وہ کونٹرادکٹری نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان اور زمین ساتھ چھ دن میں بنایا تو وہ کسی اور جگہ پہ اگر کوئی سٹیٹمنٹ ہوگی نا تو اس میں بھی وہ کونٹرادکشن نہیں ہوگی کہ کہیں سے ثابت ہو جا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دن میں بنایا وہ ٹھیک ہے وہ چیزوں کے میں بات نہیں کر رہی ہوں جیسے کہ آپ نے بولا کہ اللہ کا کلیم یہ ہے کہ ساتھ دن میں زمین اور آسوان بن گا ہے اگر اس کا کلیم کو آپ نے کونٹر سکتے ہیں ہم اس کو اس طرح سے کونٹر کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہم کو evolution کی طرح پتہ چلا ہے کہ کیس طریقے سے کیا پہلے بنی چیز کیا بعد میں بنی چیز کیونکہ ساتھ دن میں نہیں بنا نا دنیا نہیں بنی ساتھ دن میں دنیا جب بنی ہے تو کیا زمین پہلے بنی ساتھ دن میں کیسے بنی گئی ہے کہ زمین پھر چیز کی کیا بنا پہلے بنی اور بات نہیں میں بنی ہوا تو اس میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ کہ پہلے کیا چیز بنی پھر کیا چیز بنی ہیں تو انسان کو بنی کب بہاد کتنے عرصے بہاد جا کے بنی ہے دنیا کبکی بنی ہے تو کبکی بنی ہے مگر اس کی کوئی پھر کردکشن آجاتی ہے جیسے کہ قرآن میں کیا جاتا ہے میں آپ کو ایسی کی جب آنسٹ دینے لگوں آپ کے اس میں ایک چیز آتی ہے کہ ماؤنٹن کو میکوں کی طرح دیا ہے یعنی اوپر سے مار کے ٹھوک دیا ہے but that is not true mountains they grow from the bottom what do you call the earth shifts and all that stuff that's how the mountains are formed and they're growing still پھر قرآن میں کتے ہیں کہ flat earth ہے flat earth نہیں ہے we know it's not a flat earth پھر وہ آبھی مروڈ مروڈ کے مجھے مروڈ کے شکر مرک کی گا which is not true first of all I don't follow Mullah Shullah or Imam Shumam I don't have enough books and authentic hadiths that is enough to understand what they are saying so if I tell you science I tell you a few years ago let me tell you the universe when I was little science was saying that the sun is stationary and planets are revolving around it right when I came to university I had that knowledge that I had in class 2 or 3 when I came to university I didn't study the universe I didn't study the universe so I didn't have enough I didn't have a shock and I said the sun is stationary so people of my university are going to laugh at me they say that is a very old thing now the new thing is that the sun is also revolving so when it comes to the sun when it comes to the sun and earth are just suraj was night 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 right 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 so science now جو ہے اپ ڈیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے پہلے کچھ تھا آنے والے ٹائم میں کچھ اور ہوگا نہیں مگر جس نے کائنات بنائی جس نے خود سارا سسم بنایا how can that person that god make a mistake and give you the wrong information کیا ان کو ان کو تو ہمیشہ کلی پتا ہونا چاہی یہاں نا اپ ڈی سورج کیسے کام کر رہا تھا آج ہی کام کر رہا تھا مگر اگر آپ ایک normal بندے کو اٹھا لیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ سورج کیا چکر ہے تو وہ اپنے انداز سے بتائے گا same way جہاں پہ میٹیوریٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ کالاتا ہے کہ یہ جن ہیں جو شیطان کو کنکر مار رہے ہیں پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں فائر مار رہے ہیں کچھ اس طریقے سے لکھا ہے which is not true میرا ایک آنسا رگارڈگی how universe made ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ ابھی اپ ڈیٹیڈ انفرمیشن میرے بتا رہے ہیں آپ کے مطابق جیسے کی جو اپ ڈیٹیڈ انفرمیشن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ گیوگل پہ سرچ کریں تو وہ جو اپ ڈیٹیڈ انفرمیشن ہے وہ ہر کچھ سال بعد چینج ہو رہی ہے جو ہاں کہ hole واہ آپ کو کمپیوری سنگتا ہے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں میرے بات کمپیریزن کر رہے ہیں میں آپ کو کمپیریزن آپ بطا رہے ہیں آپ آپ اپل اورنجز کا کمپیریزن کر رہے ہیں آپ کمپیریزن کر رہے ہیں آپ کمپیریزن کر رہے ہیں سائنس which is being discovered by a normal human being to the creator who created everything کیونکہ آپ کمپیریزن سائنس کیوں چینج ہو رہی ہے کیونکہ ہم جیسے لوگ روزانہ ریسرچ کر رہے ہیں ہم کو دفریٹ چیزیں مل رہے ہیں مگر for example گاڑی خریدی آپ نے گاڑی جس نے بنا ہی اس نے آپ کو ایک منیول دیا ہے اس میں وہ منیول آپ کے باس ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا گاڑی میں کیا ہے کیا نہیں آپ کوئی اور بندہ ہے وہ اس گاڑی پر ریسرچ کر رہا ہے ایک ان اس کو ایک چیز ملے گی دوسری چیز ملے گی تیسے ان تیسے ان تیسے چیز ملے گی کیونکہ وہ وہ بندہ ہے right he's not the creator of the car تو ہم creator اور توڑی ہے science is not the creator of the یہ جو آپ کہہ رہے ہو ایک میری کچھ میں اپنا پریسپشن دے رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید میں لکھا ہے کہ six days میں دن اور یونیورس پر ہے اگر قرآن مجید میں لکھا ہے if six days ہے یا seven days let's say six days تو اگر سائنس اس چیز کو نہیں مان بھی میرا آنسر یہ ہے کہ سائنس ہر روز اپ ڈیٹ ہو رہی ہے ہر کچھ ہر سے بار اپ ڈیٹ ہو رہی ہے آپ شاید آنے والے ٹائم میں یہ بھی دیکھیں کہ سائنس کا ہے کہ ہاں چھ دن میں بنی ہے نمبر تو میں یہ آنسر دینا چاہتا ہوں کہ داروینس تھیوری تھی داروینس تھیوری تھی داروینس تھیوری کہتی تھی evolution ہویا اور evolution جو ہوتی ہے وہ پاس آن ہو جاتی ہے جنیٹکس میں یہ تھیوری آگے کچھ ہر سے بار جی اپ ڈیٹ ہو گئی کہ جو انفرمیشن انسان مطلب مثال کے طور پر اگر میں نے کوئی اٹریبیوٹ آپ نے کیا لیا تو وہ جنیٹک کے لئے پاس آن نہیں ہوگی بات کہ میری جنیٹ انسان اور انتل موتیشن ہو جائے ٹھیک ہے تو سائنس ہر دن اپ ڈیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جیسے اب آپ اگر مثال کے طور پر پریگنینسی وغیرہ کا ایشو دیکھنے ہے ٹھیک ہے جو سائنس اب بطا رہی ہے وہ 14 100 years ago اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کہ this is this is the book from 1400 years ago اور بہت پرانی بک ہے ٹھیک ہے میرہ یہ پرشن ہے کہ بگ بینگ تھیوری جو اب سائنس مانتی ہے اس کو وہ قرآن مجید میں لکھی بھی ہے میرا یہ قویشن ہے کہ نہیں لکھی بھی ہے کیونکہ جب تک بگ بینگ تھیوری ہم لوگوں نے سائنس دانوں نے ایجاد نہیں کی تھی تب تک کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ قرآن میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے تب تک کسی کو پتا ہی نہیں تھا جہاں تکری ہوتی ہے وہاں پر آجاتے ہیں اس پر بہت یہ اچھی مینی ہے میرے پاٹ میں آپ کو میں آپ کو میں آپ کو میں آپ کو لائن ٹو لائن لنکس پہ دوں گا جب یہ ہمارا سیشن کتم ہوگا مطلب اگر آپ اگر آپ نوالیج سکر ہے تو کی بات کرنے میں پھر کوئی بات کر رہی ہوں کہ کھیچ تان کے مرور تڑور کے کیونکہ ون آیت اور ون حدیث can be interpreted in so many different ways مگر میرا پھر وہی سوال ہے کہ اگر دیکھویں تھی تو آپ نے وہ پہلے کیوں نہیں بتائی آپ کے قرآن میں لکھی ہے آپ سب سے پہلے بتا دیں تو لوگوں کو سائنسان کو کام ہی نہیں کرنا پڑتے بتا دیں جب سائنسان انہوں نے جھک مار لی اتنے پیسے بھرچ کرکے انہوں نے یہ لے تار آئے تو جا کر آپ کہہ رہے ہیں وہ دیکھو دیکھو یہاں لکھی ہے یہ پائی بل آپ کو یہاں لکھی ہے نہیں نہیں آپ ایک بات ایک بات انڈرسٹاند کریں میں یہ کھنا چاہتا اگر میں نے کچھ چیز نہیں پڑی اگر میں نے کچھی چیز نہیں پڑی اس کیا ہے کہ یہ نہیں ہے اگر مجھے کسی چیز کا نالج نہیں ہے یہ نہیں ہے میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میں حافظ کران نہیں ہوں مجھے کئی باتوں کا نہیں پتا ہوتا جو میرے دوست جو زیادہ ریلیجیس ہیں وہ بتاتے کہ یہ غلط بات ہے تو میں پہلے میں اس کو اس ایٹ اس انفرمیشن نہیں لیتا میں پہلے اس کی تحقیق کرتا ہوں پھر میں اس کو بقاعدہ بک کھول کے دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ لکھی بھی ہوئی ہے اور اس میں کیونکہ کہ انسان جب read کرتا ہے وہ as it is information pass on نہیں کر سکتا وہ بھول جاتا ہے word to word وہ سیم نہیں جیسے میں آپ کو ایک کہانی بتا رہا ہوں آپ نے کہا انسان جو پڑتا ہے وہ پھر word to word نہیں یاد رکھ سکتا ہے وہ بھول جاتا ہے اگر میں نے حفظ نہیں نہیں کیا میں نے حفظ نہیں کیا تو میں اس نہیں بات کروں بھول تو جاتے سائز کہتی ہے 162 ٹائم سے زیادہ آپ ایک چیز پہ ریپیٹ کریں وہ آپ کے دماغ کے کسی کونے پھنچ جاتی ہے جو آپ کو مثال کریں مگر دماغ آپ کے ساتھ گیمز بھی کھیل سکتا ہے دماغ is a very complicated thing بہت چیزیں ہوسکتی دماغ کے جو ہمارے ڈسکیشن ہو رہی ہے اس میں اگر میں یہ بات کروں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ knowledge سکھا ہے اگر آپ نے اس پیشلی اس چیز پہ سیشن کیا تو آپ مثال کے طرح پر اگر آپ کو صحیح بات لگے گی تو آپ لے لیں گی اور اگر آپ کو صحیح بات نہیں لگے گی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اب یہ بھی قرآن میں جن میں لکھا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو آیتیں کھول کھول کے دکھائی جاتی ہیں مطلب کھول کھول کے سمجھائی جاتی ہیں but they still don't accept it اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ ان کو جب ایک بار lines بتاتے ہیں کیونکہ وہ knowledge seeker ہوتے ہیں تو وہ اس کو کیونکہ ایک بار process کرتے ہیں اپنے دماغ میں اس کے بات جا کے وہ کہتے ہیں اگر صحیح بات ہوتی ہے تو لے لیتے ہیں ان کا profit ہوتا ہے اگر غلط بات ہوتی ہے وہ refuse کر دیتے ہیں میرا بھی یہ ہی ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز صحیح لگتی ہے بے شک اب جیسے کئی ایسے اسلام کی باتیں ہیں جس میں مولانا کہتے ہیں یہ حرام ہے ٹھیک ہے تو میں اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ اس میں اس چیز کی کوئی تلیل نہیں ہوتی قرآن مجھے پاکستان میں ایک مشہور ہے کہ آپ نے مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ قرآن is not a complete one way thinking of life it can be interpreted in so many different ways. ہر کوئی اس کو اپنے طریقے سے کرتا ہے مولانا اپنے طریقے سے کرتا ہے ایک normal بندہ اپنے طریقے سے کرتا ہے بریل بھی اپنے طریقے سے کرتا ہے شیعہ اپنے طریقے سے کرتا ہے سنی اپنے طریقے سے قادیانی اپنے طریقے سے everybody because it's not just one word it is not clear but the thing is آپ نے جو کہا نا کہ اس وقت اس میں حدیث لکھی بھی ہے لوگ تو اسے بھی question کر رہے تھے اس چیز کو right people were always people have always questioned us یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ that is not true لوگ اس وقت بھی کر رہے تھے جب ہی تو لکھاتا قرآن میں یہ تو نہیں کہ آل ہو جا کے لوگ کریں گے no people have always criticized and always started questions کیونکہ لوگوں کے پاس دماغ ہمیشہ سے رائے دماغ ایسی چیز ہے I don't care کہ آپ کونسی سنچری میں رائے ہوگی دماغ سوچتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے اور اس کو وہ سوال کرتا ہے I have a question like my question میرا question یہ ہے چلے آپ یہ چیز بیشک گوگل پر چیک ہے کہ آپ قرآن مجید میں بھی دیکھ لی جائے گا یہ ایک open challenge to the all world کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ this is not the word from the God تو تمہارے پاس تم ایسی کوئی چیز لکھ کے لیا اب اس کی یونیکنیس کی بہت نہیں there is nothing unique what do you think is unique بہت سارے چیز جو قرآن میں لکھیں وہ بائبل اور دورہ میں لکھیں ٹھیک ہے پاسیوں کی دلیجن میں سے آپ لوگوں جو نماز کا جو سارے چیزیں یہ مونوں یہ جو ایک God کا جو سب سے پہلے کونسٹ ہے وہ پاسی لے کر آئے تو there is nothing new in Qur'an there is nothing new بہت سارے آپ کو cases جو ملیں گے سنیں سنیں Noah کا جو case ہے جو سلاب ہے سارے کس نے کانیاں انہیں خرشانیٹی میں لکھی ہیں آج قرآن میں جید کلیم کرتا ہے قرآن میں جید کلیم کرتا ہے جو بائبل ہے جو طورہ ہے یہ God کی بھیجی ہوئی بک ہے لیکن وہ گیتہ کو کبھی کلیم نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ اور ابراہیمک ریلیجن وہ ابراہیمک ریلیجن ابراہیمک ریلیجن ایک نے دوسرے کو پی کیا دوسرے نے تیسرے کو پی کیا اور اس پہ بھی question اٹھاتی ہوں کہ اللہ میاں کیا confused تھے ایک پہلے بھیجی پھر دوسری بھیجی پھر تیسری بھیجی اور کہتے یہ فائنل ہے یعنی اس کے بعد انسانوں کو اس کا بھی آنسر ہے لوگ کہتے نہیں بھی اس ٹائم پہ لوگ ڈیفرنٹ تھے تو اپڈیٹ کر کے بھیجا میرا یہ آنسر نہیں ہے میرا یہ آنسر نہیں ہے میرا آنسر نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ جو اس مسلم ہیں وہ کہتے ہیں یہ لائف ہمارے لئے تیسٹ ہے اور اس میں جو اچھے کرے گا وہ جنت میں جائے گا جو نہیں اچھے کرے گا وہ جانب میں جائے گا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے تو وائے ٹیسٹ کہ ٹیسٹ کیوں بھیجائے اللہ میں تو اسی کا یہی آنسر ہوتا ہے کہ ہم ہماری نیچر میں ایسے کہ اگر میں کسی کو جا کے یہ کہہ دوں کہ تو میں نے چیٹ کر دیا تو میں نے چیٹ کر دیا تو اگلا بے شک مجھے چیٹ کرنے بھی والا ہوگا تو اس کا آنسر یہ ہی ہوگا کہ تم نے مجھے ٹرائے نہیں کیا تم میں کیسے پتا تھا ہو سکتا ہے میں اسے نہ کرتا تو اللہ تعالی نے جب انسان کو ٹیسٹ کے لئے بھیجا اس دنیا میں اس لائف میں تو یہ فیوچر میں جو ہم نے سوال کرنا ہے کہ اگر تم نے مجھے موقع دیا ہوتا تو میں بہت اچھا انسان بن تھا یہ جو ہمارا آنسر ہے نا اس کا جو کاؤنٹر آنسر ہے گارڈ نے ہمارے لئے دینے کے لئے تمہیں میں نے چانس دیا تھا اور یہ تمہارا نامی عمال ہے تم نے یہ کہتے ہیں گارڈ اپنے آپ کو خود اتنا کانٹریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ پھر سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمارے کیونکہ گارڈ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آئے گیا کہ گارڈ کی مرضی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے اسلام کے اوپر بات کروں پھر وہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے جس کو چاہے اللہ تعالی نے تو سنے سنے اللہ نے اسی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کو چاہے ان کو ہدایت دے سکتے ہیں تو میں کہتا ہی کہ مجھے ہدایت کیوں نہیں دے رہے کیونکہ جو لوگ ہٹ جاتے ہیں ان کو ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کو تھوڑی ہدایت کی ضرورت ہے جو آپ کے راہ میں چل رہے ہیں تو دیسی اللہ تعالی نے کہتا ہے میں اس کو ہدایت اللہ تعالی نے اس کو ہدایت جیسے میں کہتا ہوں اگر میں اپنے اوپر اس کی ضرورت ہے مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں جو یہ ابراہیمک ریلیجن سے پہلے جو لوگ تھے جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا ٹھیکے جو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے بندے تو تھے نہیں یہ تو ہم کو پتہ چل گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگ تھے سیولیزیشن سی we already know that he was not the first question around the world آپ جاکتے ہیں نہیں نہیں میں آپ سے question کروں نہیں نہیں آپ کو یہ ساری ہسٹری ملا جائے گی کہ اس سے پہلے بھی سیولیزیشن سی آدم علیہ السلام پہلے نہیں تھے اور پھر اس پہ بھی ایک اور سوال آتے اس پہ آدم علیہ السلام پہ آتے ہیں تو اب یہ جوز بھی مانتے ہیں کرسٹنز بھی مانتے ہیں کہ اللہ میانے وہ سب کچھ کرنے والا ہے وہ سب کچھ بنا سکتےاز علیہ السلام نے آدم کو بنایا پھر پھر غفوا کو بنایا تو ان سے شادہ کر hacen اور پھر ان کے بچے ہوا اور پھر ان کے بچوں نے شادیاں کی بچے بھائی بہن نے شادیاں کی بہن نے شادیاں کی دونوں بھائیوں کی اور پھر آگے ہماری نسل retrouver اور پھر shift came علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بہن بھائی نے شادی نہیں کر مع情 کیا علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج کے دور میں ہن کو پاتا ہے کہ اگر آپ اپنی first cousin سے بھی شادی کرتے ہیں تو there are chances کہ آپ کے بچے ہینڈی کیپ یا منٹلی الپیتا ہو سکتے ہیں یہ آج کی طور میں ہم کو پتا چل گئی ہے اسے scientifically proof کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہوگا UK میں study کی گئی تھی کہ پاکستان یہ جو ہیں ان کے بچوں میں زیادہ تر پرسنٹیج جو منٹل علنیس کی وہ سب سے زیادہ ہائے due to cousin marriages so God اس وقت جب یہ چیز بنا رہتے انہوں نے دو کپل کیوں نہیں بنا لیا ان کے لئے تو بھی بڑی بات نہیں تھی اللہ میہ نے پہلے ان کو بنایا اور ان کو جنت میں رکھ دیا پھر اللہ میہ نے کنٹرول میں سب کچھ ہے مگر انہوں نے شیطان کو کنٹرول لیا شیطان اندر گزیا اللہ میہ نے دیکھ نہیں رہی تو شیطان گزیا وہاں پر ان کو برگلایا and then they had the apple اور whatever جو ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھائی بھین کی نسل سے چل رہے ہیں I believe کہ ہم evolution سے چل رہے ہیں ہم آدم علیہ السلام سے نہیں چل رہے ہیں کیونکہ وہ نسل پھر آپ کی بھائی بھین کی پیدائش کی نسل چل رہی ہے میرا question ہے آپ نے گوگل پہ جا کے سرچ کرنا ہے کہ civilisations before Adam کون کونسی وہ civilisations نہیں آپ کا homework ہے مجھے نکلنا ہے میرا phone میرا question کا جواب دیتے جائے میرا question کا جواب دیتے جائے کونسا جواب یہ کہتا ہوں کہ یہ question دے رہا میں آپ نے question کیا آپ نے answer کیا ہے کہ Adam سے پہلے سیولیزیشن تھی جو Adam سے پہلے سیولیزیشن میں یہ question کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی جو سیولیزیشن تھی جو سب سے پہلا بندہ تھا یہ میرا آنسر ہے کہ وہ ہی Adam جو سب سے سیولیزیشن جو سب سے پہلا سب سے پہلے سب سے پہلے ہوں کہ کہ اسلام مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے فلوہر سب سے پہلے ہوں کہ یہ فالوگرز آف محمد کا جو کونسیٹ ہے یہ ریلیجن ہے لیکن جو بلیویگ ان ون گوڈ ہے یہ بیسیکلی سب کا جو ہے مشتر کا سب کا نہیں ہے سب کا نہیں ہے نہیں نہیں سب کا نہیں ہے سب کے سب رات یہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں بلیوگ کرتے نہیں نہیں پہلے پہلے آپ جا کے دیکھیں کہ کون کونسی ریلیجن رہی ہیں دنیا میں پہلے یہ مونو تھے جو ریلیجن سٹارٹ ہوئی ہے یہ پارسی تھے سب سے پہلے Zoroastrians جو لے کر آئی تھے کہ یہ ایک گوڈ کا کونسیpt اس سے پہلے جو ہندویزم بودھزم اور ان چیزوں میں سب پہ آپ دکھیں گے تو there is actually buddhists they believe in honestly the preaching of buddha you know they don't like really believe in all this stuff مگر اس سے پہلے لوگوں میں بڑے بڑے گوڈز ہوتے تھے بہت سارے گوڈز ہوتے تھے مورتیوں کی پوڈا ہوتی تھی there was so much stuff یہ ہی تو ہے آپ کو جا کے جا کے ہسٹری میں پڑھنا پڑے گا کہ ایڈم سے پہلے کیا تھا کون تھے پہلے آپ اس سب سے پہلے تھے تھا sorry آپ کو جبارہ ضرور بات کروں گی sorry عمر جی میری یہ بیٹری نا بلکل ڈیڈ ہو رہی ہے اس پہ میں بن کر رہی ہوں یہاں سے sorry پیس بک والوں مجھے پتہ آپ لوگوں کو بڑا مزہ آ رہے ہیں and i am so happy کہ آج مجھ سے جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ تمیز کے دائرے میں بات کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں so i am very happy سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون only fans یا سمپلی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے